میرے ایک ساتھی تھے ان کے مثال تمہارے سامنے دے رہا ہوں نام نہیں لوں گا ایسے ہی مثال دیتا ہوں میرے ساتھ عمرے پہ آئے ہو حرم میں آئے مکہ میں چودہ دن گزارنا ہے وقت کٹتا ہی نہیں وہاں پر جلدی کٹتا ہی نہیں وقت جب بھی مسجد کے اندر آتے ہیں مسجد حرام میں اندر آتے ہیں ہر آدمی خوران پڑھ رہا ہے پانچ منٹ بھی اگر اقامت کے لئے باقی ہیں وہاں یہ ہے آیا خوران اٹھا لیا کم سے کم سفے تو پلٹے گا ہو ذرا تھوڑا سا پڑھ لے گا خوران مجید آپ دیکھئے یہ صاحب گئے ان کو خوران پڑھنے نہیں آتا چودہ دن بڑا پچتائے ہیں ہر آدمی خوران پڑھ رہے ہیں مجھے خوران پڑھنے نہیں آتا واپس آئے ہیں چودہ دن ہونے کے بعد واپس آئے ہیں پچاس سال عمر ہے کتنی کہا ایک سال کے بعد پھر جاؤں گا انشاءاللہ یہ جو اندر سے جلن ہو رہی نا اندر سے جو جلن ہو رہی ہے جتنا خوران میں نہیں پڑھ سکا پھر دوبارہ جاؤں گا اللہ کے دونوں گھروں میں بیٹھوں گا مدینہ میں بھی مکہ میں بھی اور قرآن پڑھ کے آؤں گا آپ کو تاجب ہوگا مسجد رحمانی جہاں میں خطیب ہوں الحمدللہ بڑے لوگوں کو قرآن پڑھنے کا انتظام کیا گیا ہے بعد نماز عشاء بعد نماز فجر آدمی کی سہولت کے حساب سے عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا داخلہ کروایا یہ ایک سال میں اتنا اچھا قرآن پڑھنا سکھے پھر دوبارہ میرے پاس آئے کہ آپ میری ٹگٹ بنائیے مجھے جانا ہے وہ باقی کچھ ہے اسے پورا کرکے آنا ہے آدمی اگر شرط اور بڑا اچھا لگتا پچاس سال کا آدمی یا سرناللہ قرآن ہاتھ میں لے کر یا نورانی خیدہ ہاتھ میں لے کر اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا کتنا اللہ پسند کرتا ہوگا اسے میرے بھائیوں اگر آپ میں سے کوئی مجھے سننے والوں میں یا بیٹنے والوں میں قرآن پڑھنے نہیں آتا یہ تیہ کرو آئندہ رمضان تک انشاءاللہ میں پڑھنا سیکھ لوں گا